اسلام علیکم ناظرین ڈیفنس میٹرز جنرل امجد شیپ کے ساتھ میں ہوں اشتیار گندل آج کے پروگرام میں ہم ایک تو روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ کی موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ ممکنہ طور پر کیا رخ اختیار کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب روس اور یوکرین کے حوالے سے جنگ کی بات کی جاتی ہے تو ایک طرف تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ روس کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی بھی قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ روس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے جو یوکرین ہے اس کے خلاف جاریت کی لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو روس نے جاریت کی یہ جاریت نہیں ہے بلکہ روس کے دفاع کے لیے اور اس کی سالمیت کے لیے قدم اٹھانا بڑا ضروری تھا اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت ہے اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کی جو خرجہ پالیسی تھی وہ شاید ایک جکاؤ رکھتی تھی مغربی ممالک کے حوالے سے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کو اور مغربی ممالک کے جو مفادات تھے ان کو تحفظ فرام کرتی تھی لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ کافی حد تک ازادانہ خارجہ پالیسی جو ہے اس پر مشتمل ہے اور کہا جا رہے کہ عالمی سطح کی اوپر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر خارجہ پالیسی بنی اور جو وزیراعظم عمران خان نے اقدام آت کی ہے اس کی عالمی سطح کی اوپر پاکستان کی جو ساکتی یا پاکستان کا جو وقار تھا اس کو بحال کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کیا واقعی یہ حقیقت پر مبنی ہے یہ تاثر یا پھر یہ حقیقت کے برقس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر افغان طالبان کی حکومت عمرت اسلامیہ جو ہے ہمیں وہ نظر آتی ہے تو کیا عمرت اسلامیہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے یا نقصان دے ثابت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی جاری ہے آخر تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ گیا نکلے گا اس پر بھی بات کریں گے اور ان تمام تر ایشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار تصدق گلانی گلانی صاحب فرسٹ افال تینکیو ویری مچ فر بینگ ویڈ اس اچھا پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے وہ مسلسل اس کے اندر شدت آ رہی ہے اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو پندرہ آزار افراد تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تیس لاکھ جو افراد ہیں وہ بے گھر بھی ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے روس نے یوکرین پر حملہ کیا کیا اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جہریت کا نام دیا جا سکتا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں روس نے اپنے دفاع کے لیے اور اپنی سالمیت کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا دیکھیں اگر پین الاقوامی قوانین کی اور پرنسپلز کی بات کی جائے تو دیفینٹی یہ جاریت ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک پہ کیسے آپ چڑھائی کر سکتے ہیں ایک باقاعدہ جنگ آپ نے چھیڑی ہے اور وہ یورن کے چارٹڈ کے بھی خلاف ہے لیکن on the other hand یہ دکھا جائے کہ روس نے تو سیونٹی نائن کے بعد میرا خیال یہ پہلی جنگ چھیڑی ہے تو اس دوران اگر دیکھا ہے کہ امریکہ نے بہت سارے ایڈونچرز کی ہیں آپ اے راہک شام افنستان لیبیہ یمن میرا خیال سات آٹھ ایڈونچرز وہ کر چکے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں پرنسپلز کی حد تک ہو تو پھر تو یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن جہاں تک رشیہ کی معاملے کا تعلق ہے میرا خیال ہے اس کی اس طرح سے اگر آپ تھوڑی سی دیکھیں تو وہ بڑا رسک فیل کر رہے تھے یہاں تک آجاتا ہے کہ امریکہ اور یوکرین مل کے کہیں بائیلوجیکل ویپنز کی ٹیسٹ اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے یوکرین کی سرزمین کو استعمال کر کے بہت دفعہ روس کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ہیں جی ہاں ایسے ہی ہے اور سیکنڈلی یورپین یونین کے اندر یوکرین کا جانے کا معاملہ تھا میں خیال اس نے خاصا ٹرگر کیا چیزوں کو تو لگتا یہ ہے کہ ریشیا نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس نے اپنے اکنومک انٹرسٹ فیل وقت ان کو دعوی پہ لگا کے اس نے جو اس کے کہتے ہیں جیوگرائفک انٹرسٹ ہیں ان کو اس نے پریفر کیا اور دیفنیٹلی اس کی وجہ سے خطے کی صورتحال تو نازک ہے ہی پرابمز بنے لیکن روس کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں ریجنل انٹرسٹ ہیں اس کو اس نے سیکیور کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے انفارشنٹی اس کی وجہ سے بہت جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا دنیا پہ اس کے بڑے اثرات پڑے دیکن اس کے باوجود کہا جائے تو اگر یہ پرنسپل رکھنا ہے تو پھر کسی کو کسی کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے جہاریت نہیں کرنی چاہیے اگر یہ پرنسپل بڑے ملک فالو کریں آپ امریکہ جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں امریکہ ہے رشیہ ہے چائنہ ہے باقی ملک ہیں اگر یہ فالو نہیں کریں گے آپ یہ کہیں گے جی انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے رشیہ کے پاس میرا خیال ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹریس کی بات کریں آپ کسی بھی جگہ کی بات کریں دنیا کے بڑے بڑے جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں بہت سر ممالک ہیں وہ جو کرنا چاہیں کر گزرتے ہیں ان کو رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا دیکھیں نا جس کی لاتھی اس کی بہنس جس کے باس طاقت ہے اس کو آپ کیا کریں گے آپ یوین میں لے کے جائیں گے اسکیورٹی کاؤنسل میں لے کے جائیں گے وہ اس کو بیٹو کر دیں اچھا یوکرین اور امریکہ کے حوالے سے ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے دلچسپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جیسے بار بار ماضی کے اندر پاکستان کو استعمال کرتا رہا پھر پاکستان کے اوپر اس نے سخت پابنیاں بھی آئید کی اور موں بھی موڑا اب شاید یوکرین کو بڑی توقع تھی امریکہ سے اور نیٹو ممالک سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین کی جو برپور مالی مدد تو کر رہے لیکن اس نے روس کے خلاف کچھ ایسے سخت عسکری اقدامات نہیں کیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اور یوکرین کے درمیان جو تلقات ہیں وہ آگے مستقبل میں بھی خوشگوار رہیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نیٹو ممالک اور یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ یوکرین کی توقعات کی اوپر پورا نہیں اترے اس لیے یوکرین آنے والے وقت کے اندر دنیا کے انباسر ممالک اور قوتوں سے الہدگی اختیار کر سکتے ہیں دیکھیں جو بڑی طاقتیں ہیں اگر ہم جیسے ملک یا یوکرین جیسا ملک یہ سوچے کہ کوئی بڑی طاقت اس کے پیچھے آگے کھڑی ہوگی اور اس کے قومی مفادات کا تحفظ کرے گی تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ یہ پاسٹ میں ہو چکا لیکن یہ تو سعودی عرب کو بھی سمجھنا چاہیے اور متحدہ عرب کو بھی سمجھنا چاہیے ان کا جو جکاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں امریکہ کی طرف ایسے ہی ہے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے ہمارا بھی سات ماں بیڑی بیڑا وہیں چلتا رہا کہیں نہیں پہنچا اور الٹی میٹلی ہمیں وار خود اکیلے لڑنی پڑی تو جب آپ اس اس کیٹیگری کے ملک ہیں جس میں آپ ان بڑے پانچ چھے دس ممالک میں نہیں آتے جس کے ساتھ دنیا کے مفادات وابستہ ہیں ان کے ایکنومیکل انٹرسٹ ہیں ان کے ریجنل انٹرسٹ ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس طرح کے ایڈونچرز میں آپ کو توقع نہیں رکھنی جائے گی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ جو جنگ ہے یوکرین اور جو مغربی ممالک ہیں ان کے درمیان اختلافات میں کچھ شدت آئے گی دوریاں بڑھیں گی یہ آپ سمجھتے ہیں قربتوں کا وہی جو تعلق تھا وہ برقرار رہے گا دیکھیں میرے خیال میں اب یوکرین کے پاس کیا چوائسز ہیں ایک چوائسز ہو یہ ہے کہ وہ کہے جی اچھا جی میں آپ سے بھی خفا ہوں میں آپ سے بھی خفا ہوں لیکن اب وہ وہ middle of the crisis ہے نا تو اب اسے کوئی نہ کوئی تو چاہیے جو اس کو help کرے تو میرا نہیں خیال یوکرین اس position میں ہے کہ امریکہ کو گئی لی جائیں آپ بہار میں جائیں مجھے آپ نے فساد دیا اور میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں امریکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ کو شاید کوئی جلدی ختم کرنے کے حق میں شاید نہ ہو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دیکھیں نہیں جو ہم بات کر رہے ہیں ایک چھے ساتھ مختلف ایڈونچرز کر چکے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ایک طویل عرصہ تک جاری رہتی ہے تو اسے امریکہ کا کیا فائدہ ہوگی دیکھیں اسے میں بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے ہیں کہتے ہیں کچھ ایسے elements ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں ایک weapon industry ہے اتھیار بنانے والے industry ہے بہت بڑی industry ہے جن کو آپ guns کہہ لیں ایک industry ہے جس میں economy جیسی oil ہے یا gas ہے یہ industry ہے تو یہ جہاں اتنے بڑے interest آتے ہیں وہاں پہ میرا خیال ہے وہ امریکہ کا کیا نقصان ہے وہ اس کے ملک میں تو جنگ نہیں ہو رہی امریکہ میں تو نہیں ہو رہی یورپ میں زیادہ زیادہ یورپین جو ملک ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گے اس کی قربانی شاید کسی اعتق دی جا سکتی ہو لیکن امریکہ کا weapon بکھے گا امریکہ اس وقت دنیا کے دو بڑے جو ممالک ہیں جو کہ oil کی production کے حوالے سے ان کا business interest ہے سعودی عربیہ اور امریکہ ٹھیک ہے رشیہ بھی ہو سکتا ہم اگر ماضی کے واقعات کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتی باغی ہیں انہوں نے کئی بار سعودی عرب کو نشانہ بنایا مزائل بھی فائر کیے اور سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا کچھ علاقتیں بھی سامنے آئیں لیکن ہم نے کچھ عرصہ قبل یہ بھی دیکھا کہ وہ ہوتی باغی ہیں انہوں نے متحدہ اور بامارات کے اندر بھی جاگی جاریت کی جس کے بعد اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہم آپ کو تحفظ فرام کرتے ہیں اور امریکہ نے ان کی عسکری مدد بھی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آنے والے وقت کے اندر اس طرح کے واقعات ہمیں متحدہ اور بامارات کے اندر بھی نظر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو پھر امریکہ کے مفاد میں چیز جاتی ہے دیکھیں یہ جو یہ جو ایک کرائیسز ہے نا بیٹوین سعودی عربیہ نیران یہ کرائیسز اللہ نہ کرے اگر اس کو ہوا دی جائے تو یہ کسی وقت اس خطے کو پورے خطے کو بہت بڑی مشکل سے دوچار کر سکتا ہے اور میرا خیال ہے میں اور آپ تو انفرشنیٹلی وہاں بیٹھیں یا ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے لوگ جو کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس پر تفسر کرتے ہیں لیکن جو بگ پلان گیم پلان کرتے ہیں شاید ان کے پلان میں یہ چیزیں ہوں دیکھیں اگر یہ کرائیسز اگنٹ کر گیا اور سعودی عربیہ اور ایران قریب نہ آئے تو میرا خیال ہے پھر وہی ہوگا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین بھی کہتا ہوگا امریکہ آ رہا ہے اور یورپین یونین آ رہی ہے جو نہیں آئی تو خدا نہ خاصتہ اس کرائیسز میں بھی کسی کو کسی کی مدد نہیں ملے گی اور الٹی میٹلی یہ خطہ ایک انارکی کا شکار ہو سکتا ہے دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا آر سے انارکی ہے پچھلے تیس پہنتیس سال ہو گئے یوکرین میں خدا نہ خاصتہ یہ انارکی آ گئی تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے پھرستان کا یوکرین کے ساتھ موازنی کر سکتے یوکرین تو بڑا لڑلہ بچے ہے امریکہ کا اور اس طرح کے مغربی ممالک لڑلہ بچہ تو کسی دور میں ایران بھی تھا لیکن اس کے مفادہت کچھ اور تھے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لڑلے تو ہوتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو یوکرین آپ کی بات ٹھیک ہے یوکرین اور امریکہ اور جو ہمارے یورپین یونین کے ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ تھوڑے کامن ہوتے جا رہے تھے دوہزار چودہ یا اس سے پہلے یا اس کے آن ورڈز تو وہ کسی حد تک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب رشیہ کو خطرہ بحسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے کہنا کہ یہاں تک کی باتیں ہیں اب کتنی سچیں جھوٹ ہیں کہ وہ بائیولوجیکل ویپنز کے وہاں پہ لیبز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں تو میرا خیال ایک سٹیج آگی تھی کہ اس طرح کے جو یوکرین امریکہ گر جوڑ ہے وہ رشیہ کو اور اس خطے کو متاثر کرتا اور اس سے فرق بڑھتا اب ہی آپ صدی عرب اور ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتی باغی ہیں ان کو بھی ایران کی پراکسی کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے مختلف ممالک کے اندر ایران کی پراکسیز موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران کی پراکسیز ہیں یہ دنیا کے امن کے لئے خطرے ہیں یا پھر آپ کی نظر میں یہ ایران کی سالمیت کے لئے ضروری ہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے باز وقت وہ نظر نہیں آتا تو لاسٹ جو وار ہوئی تھی افغان وار آپ کہہ لیں یا اراق وار ہوئی تھی اب آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ امریکہ بڑا سٹرانگ مخالف ہے ایران کا لیکن اگر آپ غور کریں تو اس وار کے بینیفیشریز ایرانی سپورٹڈ ایلیمنٹس تھے ٹھیک ہے تو اس لئے جو ملکوں کی سٹرٹیجیز ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ اتنی کہتے ہیں کہ اس کی خاص پیرامیٹرز یا سرحدیں نہیں ہوتیں کہ آپ کہیں یہ سبائے نہیں نکلیں گے تو مفادات بدلتے رہتے ہیں یو نیور نو کہ کل خدا نہ خواستہ یہ اس طرح کا کوئی ایڈوینچر اللہ نہ کرے کبھی ہو کیونکہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت بڑا طور پر طاقت پر لوگ انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو جیت جاتے ہیں تو اپنی اپنی مسلم آزمانے کے بعد جو بھی وینر ہوگا طاقت پر اس کے سر پر آتھ رکھتے تھا اس کا کندہ ثبت پانے لگتا اس کو امداد دینا شروع کر دیتا انٹل انلیس کہ وہ واقعی اس خطے میں جس طرح ہم نے کہا نا ڈی سٹیبلائزیشن اگر ان کو سوٹ کرتی ہو جیسے مجھے لگتا یہ ہے کہ یکرین کے اندر بھی اگر وار لمبی ہوتی ہے تو شاید شاید رشیہ کو سوٹ نہ کریں لیکن باقی طاقتوں کو سوٹ کر سکتی ہے ان کے جو مفادات ہیں وہ اس میں انوالڈ ہو سکتے ہیں یہ وقت بتائے گا لیکن میرا انیلیسز یہی ہے تو رشیہ کے لیے وہ لمبی وار شاید سوٹ نہ کریں کیونکہ وہ خود اس خطے میں ہیں اور وہ بارڈر اگر کس طرح سے انسیکیور ہوتا ہے تو وہ دریکٹلی متاثر ہو سکتے ہیں اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جیسے یہ پراکسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم شروع میں سنتے تھے جب ہم چھوٹے تھے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایک وجود کی طرح ہے جسم کے کسی ایک قصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کی تو اس کے بعد بجائے اس کے یہ دنیا کی مسلم قوتیں تھی یہ نیریندر مودی کے اوپر تنقید کرتی کوئی ہندوستان کے اوپر تنقید آتی متحدہ عربہ مرات نے نیریندر مودی کو بلا کر اپنا جو سب سے بڑا اعلیٰ سیول عزاز ہے اس سے نواز دیا تو پھر امت مسلمہ کا وجود کہاں پر ہے جی بالکل آپ نے صحیح بات کی یہ کہتے ہیں باز وقت چیزیں ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے ایکسپوز ہوتی ہیں تو ہمارا یہ وہم جو آپ کہہ رہے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ اور وہ ہمیں کھڑا ہونا بھی چاہیے تو بڑا کلیر ایکسٹانس ہے کہ جی آپ جب کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں یمن میں ہماری ساتھ ایپ کریں اگر سعودی عرب کسی کے اوپر چڑھائی کرے گا تو پھر ہم سعودی عرب پر ساتھ نہیں دیں گے تو یہ بڑا سٹریٹ جیسے یہ یمن والی ایشو کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ہماری پارلیمنٹ سے ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی یہ سامنے آئی جی جی بلکل صحیح تو یہ بڑا کلیر سٹینس ہے کہ آپ کہیں گائیں گے تو اس میں آپ ایپ نہیں کر سکتے ہمارے اپنے مسائل ہیں لیکن خدا نہ خاصتہ آپ کی حدود آپ کی سعودوں کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ کل اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کے سٹریٹیجک مفادات کو کوئی خطرہ ہوگا امت مسلمہ کے حوالے سے تو یہ موالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن یہاں پہ معاملات بدل گئے اور آپ نے کلیرلی دیکھا کہ بجائے اس کے بلکہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ انڈین چیف آف آرمی سٹاف سعودی عرب میں شاید پہلی دفعہ ان کو گارڈ فانر بھی دیا گیا بلایا بھی اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی نومز بدل گئے ہیں تو میرا خیال ہے اس خطے میں بڑی مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہمیں بڑی کیئر فلی ان کو پاکستان کے وزیراعظم نے بھی تقریباً کچھو بیس پچیس سال کے بعد جا کے روس کا دورہ کیا جی ہاں پاکستان اس حوالے سے دیگر آپ دیکھیں دورہ کیا میرا خیال ریجنل سیاست تھوڑی پاورفل ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ چائنا رشیا پاکستان اسی طرح ایران اسی طرح آپ شاید انڈیا بھی اپنے بلوکس تھوڑے سے ایجسٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ سٹریٹیجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں میں خیال ہمیں بھی کیرفلی دیکھنا ہے اور ہمارے اپنے ملک کی مفادات سب سے آئے میں ہم نے ان کو ان کا تحفظ کرنا ہے باقی جو چیزیں ہمیں افیکٹ کریں گی ان کو ہم نے بڑا کیرفلی افزار کرنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کس وقت کس لمحے میں کھڑا ہونا ہے اور یہی ایک بہترین خرجہ پالیسی ہوتی ہے ابھی آپ روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ کے مختلف پہلوں سے اگاہ کر رہے تھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک اس جنگ کے جو اثرات ہیں کیا کسی نہ کسی ہاتھ ہمارے خطے پر بھی آئے ہیں اور آپ کی نظر میں یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی یہ ایک طویل عرصہ تک جاری رہ سکتی ہے دیکھیں بات میں نے وہی کی نا کہ جس نے گیم سٹارٹ کی ہے ان کو اندازہ ہوگا لیکن میرا خیال ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو ابھی تو دیکھیں نا جو وہ مالک ایکنومیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوں گے پاکستان اب دیکھیں شارٹ ٹرم کے لیے تو ہم نے آئل سستہ کر دیا معاملات مینیج کر لی لانگ ٹرم میں نہیں ہو سکتا اب ہنڈڈ کوئنڈی فور پہ آئل پرائسز ہیں ہنڈڈ فورٹی تک گئیں اور جا بھی سکتی ہیں دوبارہ سے تو اس صورتحال میں ہم جیسے ممالک بہت دوری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں ایکنومیکلی ٹھیک ہے اور ہم کٹر نہیں کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ کے خطے کے اندر جب کچھ چیز لگی ہے کوئی ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے اب ہم افغانستان کو بھگت رہے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ اس ایریا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم ہم ہمارے پاس کوئی unlimited resources تو نہیں ہیں اچھے جیسے ابھی آپ افغانستان کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں سے امریکہ کے انخلاع ہو گیا ہے اور ابھی وہاں پر ہمیں افغانستان کے جو طالبان ہیں افغان طالبان کی حکومت امارت اسلامیہ کا وجود سامنے نظر میں آرہے وہ اقتدار میں ہیں تو آپ کی نظر میں جو امارت اسلامیہ ہیں وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے یا پہلے سے زیادہ نقصان دے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نقصان دے ہے یا فائدہ مند ہے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کم از کم تھوڑا سا ریلیف ہے کہ آپ کی ایک جس عوام جس چیز کو سپورٹ کرتے تھے ہماری سٹرٹیجی کے اندر جو چیزیں ٹھیک تھیں اس حوالے سے ایک گورنمنٹ افغانستان میں آئی ہے لیکن دیکھیں فیکٹس اور فیکٹس اب یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ریلیجیسلی چیزیں اچھی ہیں تو سب کچھ ہوتا رہے کہ اللہ تالیوان نے اس گورنمنٹ کو چلانا بھی ہے ان کو پیسے چھائیں ان کا اکانومی چلانی ہے اور اکانومی چلانے کے لیے بہت سارے ملکوں پر ان کو ڈیپینڈ کرنا ہے تو میرا خیال ہے اگین ہمیں بڑا کیرفلی ان معاملات کو دیکھنا ہے بہترین سٹریٹیجیک الائنسز بھی بنانے ہیں ان کے ساتھ لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہم وہاں کی حکومتیں وہی کریں گی جو ہم چاہیں گے کیونکہ جب ملک چلانے کی بات ہوتی ہے تو اس پر بہت سارے ڈیپینڈنسیز آ جاتی ہیں اور انفارشنٹی ہم خود ڈیپینڈنٹ ہیں تو کہیں نہ کہیں آزادی متاثر ہو جاتی ہے پاکستان کے خارجہ پالیسی آزاد ہے بلینٹ آنسر نہیں دوں گا خارجہ پالیسی دیکھیں آزاد تب ہوتی ہے جب آپ آپ کے گھر میں دانے پورے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں دانے پورے ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کریں جو مرضی کریں لوگ آپ کے پاس آئیں گے پوچھیں گے سر کیا کریں تو آپ بتا دیں یہ کریں لیکن آپ کے دانے پورے نہیں ہیں آپ نے پین کے چودریوں سے دینا ہے جی ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹی نیٹ جنرل ریٹائر امجد شویب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم ذرا پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو موجودہ حکومت ہے جس طرح سے مسائل کا شکار ہے اس حوالے سے مختلف پہلوموں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پرگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے مہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹی نیٹ جنرل ریٹائر امجد شویب جن سب بہت شکریہ آپ کا جن سب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے دو دھائیوں سے زائد عرصے تک مسلسل کوشش کی انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اس کو بڑی کامیابی سے لے کر آگے گئے پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے لیکن اس کے باوجود ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کو سنبھال کر نہیں رکھ سکے اور ان کے جو بڑے قریبی دوستیں آج وہ بھی ان سے الگ نظر آتے ہیں اختلافات کا شکار نظر آتے ہیں ان کی رہیں جدا ہو چکی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے عالمی سطح پر جو پاکستان کی ساکھ تھی اس میں بہتری آئی ہے اس پر آپ کا کیا تجزی ہے پرائنسٹر عمران خان نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے لیکن بعض غلطیاں بھی کی جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی میں انتشار ہے کہ وہ پارٹی کو کٹھا رکھنے میں ناکام رہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ان کی بڑی کافی ہے اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو میں بہت ساری چیزوں کا ذکر تو نہیں کروں گا میں دو چیزوں پر بات کر رہا ہوں اور ان کا پھر آگے ہم جائزہ لیتے ہیں پالیسی کے نکتہ نگاہ سے ان میں ایک تو خارجہ پالیسی جس کو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایک ملک کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے ایک آزادہ نا فورن پالیسی کی بنیاد رکھی اس میں مشکلات بہت ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے لیکن بھار صورت ایک سوورن کنٹری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی پالیسی فورن پالیسی اس کے اپنے ملک کے مفادات کی روشنی میں مرتب کی جائے نہ صرف یہ بلکہ اپنے ملک کے حالات کے مطابق مرتب کی جائے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں جو نہیں کر سکتے اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے سو تمام دنیا کے ملک جو ہیں وہ سارے فورن پالیسی کے اپنے فیصلے وہ اپنے سیکیورٹی کے مفادات اور اپنے ملک کے اپنے مالی معاشی مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں اور یہی پاکستان کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ دوسری چیز جو پرائم نسٹر امران خان نے بڑی زبردست کی وہ یہ کہ اسلام کے خلاف جہاں بھی کہیں آواز اٹھی انہوں نے اس کو کنڈم کیا اس کا مقابلہ کیا اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا اور آج یہ اسلامی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ واحد ملیڈر ہے جس نے دنیا کی توجہ اس طرح مفضول کرائی کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اس کی حرمت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور یہ قطن بھی کسی بھی طرح یہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا اسی طرح اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں اسلام دشمن قوتیں ہر طرف پھیلی پڑی ہیں یہ ایک بہت بڑا کام تھا بہت بڑا رول ہے دنیا کی توجہ در مفضول کرانے سے کتنا فائدہ ہوا یہ آئندہ وقت بتائے گا کیونکہ جو پالیسیز بنتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اگر لگتار جاری رہے تو ان کے فوائد آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن لازمان اس چیز کا احساس دنیا میں ضرور جاگا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور اس کا دہشتگردی سے رابطہ جوڑنا یا اس سے جوڑ کے اس کی تظلیل کرنا یہ ایک قطن مناسب نہیں اور اس میں ہمارے پرائم نیسٹر کا ایک قلیدی رول ہے جن سب یہ بتائیے گا کہ چین اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے کیا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تلقات تھے وہ ہمیشہ اتار چڑھاؤ اور بدگمانیوں کا شکار رہے ہیں ہماری پالیسی فورن پالیسی جسے ہم آدادہ پالیسی کی بات کرنے لگے ہیں یہ ہمیشہ سے اس کے دو ستون بڑے ٹھیک ٹھاک رہے اور وہ ہم اسی پہ کاربند رہے وہ یہ تھا کہ چائنہ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ بڑے اچھی قریبی دوستانہ ریلیشنشپ مینٹین کی اور دوسری طرف مغربی ممالک کے ساتھ ہم نے قربت رکھی خاص طور پر امریکہ کے ساتھ لیکن امریکہ کا ہم نے دیکھا کہ وقتاں فوقتاں وہ اپنے مفادات کے لیے ہمارے قریب آتے ہیں ان کا مقصد پورا ہو گیا تو ہمیں وہ دھکا دے کے پھر باپس اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور آج کے دور میں خاص طور پر جب ان کو چائنہ کو فیس کرنا تھا اور اس کے لیے ان کو بھارت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے نہ صرف خطے کا ایک سٹریڈیجک بیلنس ڈسٹرپ کر دیا بھارت کو اتھیار دے دے کے اور اس کے ساتھ مختلف ایگریمنٹس کر کے ان میں خاص طور پر جو نیوکلئر کوپریشن کا نیوکلئر سائنس میں کوپریشن وغیرہ کا جو ایگریمنٹ کیا اس سے بھارت کو بڑا فائدہ پہنچا اور نیچرلی اگر ہم اس میں کوشش نہ کرتے تو ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں سو پاکستان نے بہت محنت سے کوشش سے اپنے مفادات کا دفاع کیا اور یہ کوشش کی کہ کسی نے کسی طرح یہاں ہم ڈیٹرنس بیلڈ کر کے رکھیں لیکن یہ وہی چیز تھی جو کہ امریکہ کی نظر میں کھٹکتی رہی اب آپ دیکھئے کہ جب وارن ٹیرر کا قصہ آیا آج دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو ورلٹریٹ ٹاورز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ امریکہ نے خود اورکیسٹریٹ کیا تھا امریکہ کا اپنا فالس فلائگ آپریشن تھا اور فالس فلائگ آپریشن کے بعد وہ فوراں سیدھا افغانستان میں آئے صرف ایک نام لے کے کہ اسامہ بن لادن موجود ہے اس کو ہم نے مارنا ہے یہ تو کوئی بہت بڑی وجہ نہیں حقیقتا تو ان کو اپنے ملک میں ان مجرموں کو پکڑنا چاہیے تھا اگر وہاں وہ ٹریننگ کرتے رہے دو سال تین سال جو کچھ بھی ہوتا رہا امریکہ میں ہی ہوتا رہا لیکن اپنے انٹلیجنس فیلئر کی وجہ وہ افغانستان میں آئے کیوں افغانستان میں آکے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو چائنہ کے خلاف تو انہوں نے چائنہ کو کہا کہ جناب ہمارا دشمن نمبر ون ہو گئے کیونکہ ان کی ایکانومی آگے نکلتی نظر آ رہی ہے ملٹریلی انہوں نے دیکھ لیا کہ رشی آگے نکل رہے اور بڑے ویپنز وہ ان کے نئے نئے موڈن قسم کے وہ ویپنز بنا رہے ہیں ایک بہت بڑی ملٹری پاور کے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے افغانستان میں اس کا بھی کچھ نہیں کیا پھر یہ افغانستان میں لینے کے لیے کیا آئے تھے صرف اسامہ بن لادن اچھا جن سب جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو 911 کے بعد امریکہ نے جس طریقے سے افغانستان پر چڑھائی کی آپ نے کہا کہ جو 911 تھا اس کے شوائد سامنے آئے کہ وہ امریکہ کی طرف سے ایک خود ساختہ عملہ تھا ورنہ افغانستان کے سرزمین پر جانا اور القائدہ کو نشانہ بنا کر ختم کرنا یا اسامہ بن لادن کو علاق کرنا امریکہ کے لیے وہ مشکل کام نہیں تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں کیوں آیا وہ حاصل کیا کرنا چاہتا تھا جس طرح کی ان کی سی آئی اے کی ریچ ہے جس طرح وہ سی آئی اے کو استعمال کرتے ہیں اور حکومتیں اُلڑ دیتے ہیں حکومتوں کو چلانے والے لوگوں کو مروا دیتے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ اپنے ایجنٹس وغیرہ کچھ بھیج دیتے کچھ لوگوں کو خرید لیتے اور اسامہ بن لادن کو وہیں مروا دیتے لیکن یہ نہیں انہیں کیا سو اگر جائزہ لیا جائے تو ایک سوچ آتی ہے کہ وہ یہاں پہ افغانستان میں در حقیقت آئے اس لیے تھے کہ افغانستان میں اگر وہ چین سے بیٹھ جائیں ان کی اپنی سوچ کے مطابق ان کے اپنے مطلب کی حکومتیں مہم بن جائیں اور بھارت بھی ساتھ بیٹھ جائے ان کو تعامل مل جائے تو کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو برباد کریں ایٹمی پروگرام پہ وہ نظر بھی رکھنا چاہتے تھے اور اس کو ختم بھی کرنا چاہتے تھے یہ ایک پاسیبلیٹی موجود ہے کیونکہ آج بھی جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ذکر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ ایک نگاہ رکھنی ہے ان کے نکلیر پروگرام پہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری بہت ہی اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے ہمیں آج دن تک ایک سٹیبلیٹی خطے میں مہیا کی ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں اچھا جن سب اگر ہم سابقہ حکومتوں کی بات کریں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں یہاں پاکستان مسلم لگنون کی بات کریں یہاں تک کہ جنرل پرویز مشرف کی بھی بات کریں تو ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حکومتیں تھی یہ جو ادوار تھے ان کا جکاؤ جو تھا یہ مغربی ممالک کی طرف رہا اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتیں امریکہ اور جو مغربی مفادات تھے ان کا تحفظ کرتی رہیں کیا یہ واقعی تاثر درست ہے اور اب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب انہوں نے خرجہ پالیسی بدلی ہے اور اب جو صورتحال ہے وہ ماضی کی نسبت مختلف ہے ہماری جو پیچھے حکومتیں گزری ہیں جس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ دونوں حکومتیں مغرب کی پروردہ اور مغرب کے بڑے قریب حکومتیں تھیں اس سے پہلے جنرل مشرف وہ بھی بالکل مغرب کے بہت قریب رہے اور ان کی ساری پالیسی امریکہ کے تابع تھی بلکہ وہ مجبور ہوئے جب امریکنوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں وارن ٹیرر میں تو جنرل مشرف نے ساتھ دیا سو نیچولی ان کی بھی یہ الائنس ہماری ان کے ساتھ چلی آ رہے تھے چنانچہ انیس سو سنتالی سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ ریشیا یا ویسٹن کنٹریز کے ساتھ ہمارے کوئی خاص مراسم نہیں تھے ریشیا کا خاص طور پہ ایک رول رہا ریشیا نے بھارت کے ساتھ مل کے انیس سو اکھتر میں پاکستان کو توڑا پاکستان کے ٹوٹنے کے سانے کو ہمیں بڑا تفصیلی دیکھنے چاہیے اس میں بہت سارے عوامل ہیں جس میں ریشیا کا رول بہت امپورٹن تھا پھر ہمارے اپنے ملک میں انتشار جس قسم کا تھا اور پھر زلفکار علی بھٹو کی حوص اقتدار کی کہ وہ جمہوریت کا نام لیتے لیتے جمہوری فیصلے کو تسلیم نہ کر سکے جس کو مجارٹی تھی مجیب الرحمان کو اس کو انہوں نے نہ دیا حکمرانی کا حق نہ دیا تو یہ بہرحال ایک علیہ دا سبجیکٹ ہے یہ چیزیں ہوئیں لیکن آپ دیکھئے کہ اس کے بعد ریشیا کے ساتھ تعلقات بلڈ کرنا تاکہ ایک بیلنس رہے کہ آپ چائنہ ریشیا ایک طرف اور امریکہ دوسری طرف آپ اپنی حیثیت منباز سکیں اپنی موزیشن منباز سکیں آپ کسی ایک کی گود میں جا کے پڑے رہے تو آپ کے لیے بڑے فورن پالیسی کے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں چنانچہ اس فیلڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان نے ایک بڑا قدم اٹھایا پہلے تو امریکنوں کے ساتھ تعاون کیا تاکہ وہ افغانستان سے نکلیں وہ بیس سال کی جنگ کی وجہ سے اتنا پیسہ اپنا لگا بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے جانے گوا بیٹھے ہوئے تھے ان کے کہا جاتا ہے کہ بیس ہزار کے قریب ان کے لوگ جائیں وہ اپاہ جو کے نکلیں وہاں سے تو اگر یہ حالات ان کے موجود تھے تو ان کو نکلنے میں ایک سہولت مہیا کرنا ہمارے بھی مفات میں تھا کہ یہ یہاں سے جائیں گے تو ایک طرف تو ٹیرزم کا وہاں سے جو ممبا ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے نوکلئر پروگرام کے اوپر جو ان کی نگاہ تھی وہ ہٹنی چاہیے وہ تو قریب بیٹھ ہوئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک فورن پالیسی کا بڑا ہی اہم ایک موڈ آپ نے لیا ایک ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ آپ نے یہ آپسن لے لی کہ ہم اصولوں کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے جو حق پہ اس کے ساتھ ہوں گے اگر مغربی دنیا حق پہ ہے تو مغربی دنیا کے ساتھ ہیں مشرق حق پہ ہے تو ان کے ساتھ ہیں اور یہ فیصلے ہم کریں گے اپنے ملک کے مفات میں جو کہ ہماری ضرورت ہے کن وجوہات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو جیوگریفیائی صورتیال ہے یہ جو احسیت ہے وہ بڑی اہمیت کی عامل ہے اور دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جیوگریفی کری ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں آپ دیکھئے کہ پہلے تو آبادی کے نکتہ نگاہ سے دیکھ لیجئے کہ ایک سو تیس سے ایک سو چالیس کروڑ کے قریب یعنی ایک ارب اور چالیس کروڑ کے قریب بھارت میں لوگ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی چائنہ جس کی اس کی بھی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں وہاں بھی ایک ارب اور پچاس کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہیں پھر بہت بڑا ملک ریشیا موجود ہے سینٹلیشیا ہمارے ساتھ ہے ایران ساتھ ہے ایران کا آپ نے دیکھا کہ مغربی دنیا وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ان کا ایک پھڑا بنا ہوا ہے نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان بھارت چائنہ اور ریشیا چار ایٹمی قوتیں تو ایک جگہ پہ ہیں اور دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ آپ کہہ لیجئے کہ دنیا کی آبادی کا تقریباً پانچوں حصہ وہ سارا اس خطے میں موجود ہیں تو کیسے اگنور ہو سکتا ہے پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے ایک انتہائی جیوگرافیکلی ایک انتہائی اہم ملک ہے اور پھر چھوٹا نہیں ہے نیوکلی پاور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تقریباً بائیس کروڑ لوگ بستے ہیں بائیس کروڑ لوگ بڑے کم ممالک ہیں جن کی آبادی کروڑا میں اس طرح ہے بائیس کروڑ لوگ بستے ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں بہت سارے سائنٹس بھی آئی ٹی کے ماہر بہت اچھے اچھے کھلاڑی اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی مضبوط فوج آپ کے ساتھ ہے چلیں جن صاحب بہت شکریہ آپ کا اچھا گلانڈی صاحب یہ بتائیں کہ وفاقی سیکٹری خارجیا پاکستان سویل محمود کا کہنا ہے کہ چوبیس فروری سے لے کر اب تک انہوں نے کہا کہ یوکرین میں موجود ایک ازار چار سو اٹھاون جو پاکستانی تھے جو وہاں پہ کچھ بچے پڑ بھی رہے تھے وہ ہمسایہ ملک پولینڈ کے راستے نکالے جا چکے ہیں آپ بھی ایک طویل عرصے تک اوورسیز پاکستانی رہے تو یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑے مصبت اور بڑے بہترین اقدامات کی ہیں کیا واقعی ایسا ہے سابقہ دوار میں وہ اقدامات نہیں ہوئے جو پی ٹی آئی نے کی ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک تاثر تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھیں میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں کئی دھائیاں اور آپ آئی ایم ایف سے چھے بلین لے رہے ہیں تین سالوں میں اور آت بازو کان ساب سب کٹ کے لے دیا ٹھیک ہے تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اتنی بڑی کانٹریبیشن دینے کے بعد بھی آپ یقین کریں ائرپورٹ پر لائنوں پر کھڑے ہوتے ہیں پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں تو ان کا مسائل ہوتے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں پھر پیٹی آئی کے قومت میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بدلا گیا ہے بدلا خیر کچھ بھی نہیں الفاظ ضرور بدلیں پچھلے دنوں وہ یہاں آئے تھے میرا خیال ہے کچھ نہیں بدلا بدلے گا تب جب وہاں پہ اوورسیز پاکستانی کو فیل ہوگا کہ اس کی یہاں پہ پراپرٹی سیف ہے اس کی فیملی سیف ہے دی جی تھوڑے بہت اقتعامات ہوتے ہیں تھوڑے بہت اقتعامات ضرور ہوتے ہیں لیکن اب ان لوگوں سے پوچھیں یقین کریں جو کہ جن کی پراپرٹیز کبز میں ہیں جن کے اور مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے نومل ملک میں ہوتے ہیں جس طرح خدا نہ خاصتہ دیکھیں کوئی زمین پہ آگے بیٹھ جائے اس کا کبزہ چھڑانا کو آسان کام نہیں ہے تو اسی طرح کیالات ان کے ساتھ بھی ہیں گورنمنٹ ایفرٹ پوری کرتی ہے لیکن ہمارا سسٹم میرا خیال ہے وہ اس قابل نہیں ہوا کہ آپ کہیں گے جی اب سب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے اوبرسیس پاکستانیس کو جو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا ابھی تک میرا خیال ہے ہر گورنمنٹ کو اس گورنمنٹ کو بھی نہیں ہر گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اور نہ یہ سے پہلے ملا ہے یہ نہیں ہم پی ٹی آئی کوئی دوشتیں سب گورنمنٹ اس معاملے میں کسی حد تک نہ کام رہی ہیں کیونکہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو اس لئے ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ان کو انکریج کریں وہ آئیں آپ کے ملک میں انویسٹ کریں ان کو ون وینڈو آپریشن دیں دیکھیں نا آپ ملائشہ جائیں نا آپ یقین کریں وہاں آپ کو بتائیں گے کہ جی فلان جگہ جائیں ایک وینڈو میں آپ کو بتائیں گے آپ کو انویسمنٹ ہتنی کرنی ہے یہی سیکٹرز کھلے میں اس میں اتنا آروائی ہوگا یہی آپ کو پیپر چاہیئیں آپ کو اسی وینڈو سے ملنے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پاکستانیوں کے لئے کچھ نہیں بدلہ آل موسٹ وہی علاہت ہیں سارا کچھ بھی ایسا ہی ہے جو سب کا ادوار باتا تقریباً ایسا ہی ہے الفاظ ضرور بدلیں لوگ کرنا ضرور چاہتے ہیں کرنا ضرور چاہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کر پائیں کہ نہیں میرا نہیں خیال یہ کر پائیں اچھا گلانی صاحب آج کل ہر طرف تحریک عدم اعتماد کی سنائی دے رہی ہے آپ کی نظر میں یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی اچھا یہ تھوڑا رسہ کشی کا علم نظر آ رہا ہے اگر دیکھا رہے تو ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مسجد دکھا رہی ہے اپوزیشن اپنے مسجد دکھا رہی ہے سارے کہتے ہیں نہیں ہم اسلامباد آئیں گے ایک دن پہلے آئیں گے جس دن نیکس ڈے تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی ابھی آپ دیکھ لیں جو نیوز چال رہی ہے کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کسی ہاؤس میں بیٹھا ہے کوئی کہاں پہ کانٹیک کر رہا ہے تو یہ میرا خیال ایک رسہ کشی ہے اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ ظاہرہ سٹیٹ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کرتی کہ آپ ایک خب پہ بیٹھ کے اور اس کو انسیکیور کر دیں مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید سٹائی سٹائیس کے آس پاس کچھ اشارے کناہوں میں بتا دیا جائے گا یار یہ نہ کریں ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے مربانی کریں کون بتائے گا ظاہر ہے جو اس ملک کے خیرخواں ہوں گے جو اس ملک کی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں نہیں اگر انہوں نے آئین وقت کے اوپر آکے انہوں نے ہی بتانا ہے تو وہ بھی روک بھی تو سکتے ہیں تو یہی تو ہمارے دیکھیں نا میں یہی تو کہتا ہوں ہمارے سیاست دان شعوری طور پہ بھی اور لا شعوری طور پہ بھی ابھی اس معاملات سے نہیں نکلے ان کو اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کال آئی تو کیا ہوگا نہیں آئی تو کیا ہوگا تو ابھی بھی ان چیزوں پر معاملات چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید آخر میں تھوڑا بہت معاملات ڈیفیوز ہو جائیں تاریخی عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں آپ نے یہ لگتا کہ شاید اس ملک اور دار الخلافہ اس کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کے یہاں پہ دست و گریبان ہو جائیں اور سڑکوں اور کچوں میں لڑائیاں شروع کریں اس طرح نہیں ہوگا اینی حق ہے پھر یہ ہوگا اینی حق ہے ان کا آپ لوگ تم سکتے ہیں لیکن اس کو سیکیورٹی کے مسائل بھی دیکھنے ہوتا ہے بے شک کریں سیکیورٹی کے مسائل اگر ہوں تو کیا بندہ اپنا اینی حق کے لیے باہر میں اس کے لیے ایک دامات نہ گرے اینی حق تو یہ ہے تو یہاں تو آئین سے ہم آگے چلے جاتے ہیں اچھا جو آپ بات کرے ہیں تحریکی تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جس تن یہ ووٹنگ ہونی ہے اگر ہونی ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ چلے اس کو منس کر لیں ہاں ووٹنگ جس تن ہوگی اس تن ضرور یہ دیکھا جائے گا ہنگامہ آرائی بھی ہو سکتا ہے اس تن ہنگامہ آرائی کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ میرا انیلیسز ہے ایکچھلی کیا ہوگا تو آپ کا انیلسز کیا ہے کہ وزیراعظم بچ جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا گئے ان وزیراعظم بچ جائیں گے نہ بجانے دے رہے ہیں نہ بچا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اٹف نو کانفیڈنس کے لیے معاملات تھوڑے سے بیتر کیے جائیں گے کہ مہا ایسی ہنگامہ آرائی نہ ہو لوگوں کو اپنے راکے راہ دائی جو ان کا حق ہے منعادی وہ استعمال کرنے کا موقع دیا جائے اور اس میں جو بھی ریزرز آئیں گے وہ ہم سب دیکھ لیں گے لیکن ابھی تو ضرع ازمائی چاہی رہی ابھی تک آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کہنا قبل ازورت ہے آپ آ کے دکھائیں آپ کا خیال ہے کہ دونوں 50-50% پر کھڑے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے ہاں اگر مطلب فون نہ آئے تو پھر اور معاملات ہوں گے فون آئے تو کچھ اور ہو جائیں گے بڑا کوئی پاورفل فون ہے کہ ایک فون سے جو ہے حالات و واقعات بدل جاتے ہیں اچھا ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر دہشتگردی کے واقعات نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ جو خطے کے علاقات ہیں اسٹیک بھائی وہ ایسے ہیں کہ پاکستان اس وقت سپیشل انڈیا کی طرف سے وہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے اس کے علاوہ افغانستان میں جو ہم نے کہا جو حالات ہیں چیزیں اس طرح سے انڈر کنٹرول نہیں ہیں بہت ساری ان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ وہ ڈیریکٹ کانفلکٹ نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے بھی اپنے مجبوریاں ہوں گی اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور ظاہرے کام کر رہے ہیں تو کوئی نگو مسائل بڑھیں اب الحمدللہ میرا خیال ہے اب اس بات کو کہا جا سکتا ہے الحمدللہ وہ صورتحال ویسی نہیں ہے جیسی 2008 یا اس کے آس پاس تھی کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا الحمدللہ اب اس کو رسپون بھی کیا جاتا ہے اس کو اس کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ عمالات خراب ہیں میرا خیال ہے اس وقت اندرونی خلفشار کو وائٹ کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہے چاہیے انہیں جانا ہے یا رہنا ہے اس کو ایک اچھے جمہوری طریقے سے کیا جائے تاکہ انٹرنلی قوم ڈیوائیڈ نہ ہو اور اس کے بعد ہم وہ جو انٹرنیشنل جو جو چیلنجز ہمارے پاس اس وقت ہماری سردوں پر ہیں ریجن میں ہیں یوکرین رشا اندرونی صورتیال پاکستان کی جیسے مختلف دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اندرونی خلفشار میں نہ پڑے تو ہم ان کو کیٹر کر لیں گے انشاءاللہ لیکن اندرونی خلفشار سے ہمیں بچ رہے ہیں کسی بھی صورت میں ناظرین جب ہم پاکستان کی اندرونی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وقتاً وقتاً یہ بتایا گیا اور ہم نے دیکھا بھی یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان دہشتگردی کی لپیٹ سے نکل کر امن اور سیاہت کی جانب آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آفانستان کے خفیہ ایجنسی انڈی ایس اور جو اندوستان کے خفیہ ایجنسی رات تھی بہت سارے شواہد ہمارے پاس آئے ہم نے اقوام متحدہ کیا در اس کے ڈوزیرز بھی دیئے کہ یہ دونوں ایجنسیاں مل کر پاکستان کو اندرونی طرح پر غیر مستحقم کر رہی ہیں بدمنی یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اب جب ہم سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک طرف تو سی پیک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے معاشی صورتحال کو بدل کر رکھ دے گا لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سی پیک جو ہے وہ دنیا کے جو بڑی بڑی قوتیں ہیں ان کے لیے ناقابل قبول ہے تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ پہلے اگر راہ اور انڈی ایس پاکستان مخالف اقدامات کر رہی تھی تو اب چین کی وجہ سے شاید جو امریکہ کی خوفی ایجنسی سی آئی اے ہے یا جو اسرائیل کے خوفی ایجنسی موساد ہے یہ برطانیہ کی خوفی ایجنسی ایم آئی سکس ہے یہ بھی سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کچھ اس طریقے سے کاروائیاں ملجل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر خدا نہ خاصتہ دہشتگردی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہو سکتا ہے تو گلانی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سی پیک بھی ہے پاکستان کے معاشی ترقی انڈیا کے لیے ناقابل قبول ہے چین کی جو معاشی ترقی ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی جکوتیں ان کے لیے ناقابل قبول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مستقل امن ہے شاید وہ بہت جلد بال ہونے کے مستقل امکانات نظر نہیں آئے دیکھیں یہ بات اس میں فیکٹ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسا ایریا ہے جس کے مخالفین بہت زیادہ ہیں اس کو جب پاس میں بھی آپ دیکھیں جب بھی اس ایریا کو ٹچ کیا گیا بہت سارے لوگ آپ کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے تو میرا خیال ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جب یہ چیزیں آگے چلیں گی تو مخالفت ہوگی اور بڑی شدید ہوگی اب سریٹ سے اشتاق بے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے ملکی مفاد میں کیا ہے اس کے اگینس جو رسک ہیں ان کو کیسے منیج کرنا ہے تو میرا خیال سریٹ نے ڈیسیجن لینا ہے تو وہ لے اور اگر ہم نے سی پیک کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہم کریں گے ہم کر بھی رہے ہیں ہم نے سپیشل سیکیورٹی ڈیویجن کے قیام عمل میں لے کر آیا ہے کسی پیک کے توفرز کومیوکی نہیں بنائیں گے ملکل ایسے ہی ہے اور وہ خطرہ رہے گا وہ خطرہ ہوگا اس کو منیج کرنا ہے اب آپ چائنہ کے ساتھ مل کے منیج کر سکتے ہیں آپ کسی اور انٹرنلی کسی طرح سیکیورٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں لیکن میرا خیال ہے چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں جو اعتماد کی فضاء ہے اس کو بھی تھوڑا بحال کرنے کی ضرورت ہے ابھی اس میں بھی تھوڑا سا رفت نظر آ رہا ہے ان دونوں کو مل کے اس پروجیک کو کم از کم ضرور رپاہ تکمیل تک پہنچائیں کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے ضروری ہے دیکھیں دشمنیاں اور دوستیاں مستقل نہیں ہوتیں اسوائے انڈیا پاکستان کے لیکن مستقل نہیں ہوتیں اور ان میں آپ خطے کے باقی ممالک کو جب ان کا انٹرسٹ انوالف کریں گے ان کو قائل کریں گے وہ اس پروجیک کے حصہ بنیں پاکستان نے پاکستان کو بھی دعوت دی کہ اگر آپ بھی ثابت ہونا چاہیں تو یوں آر موسٹ سب کو قیم نے اندوستان کو بھی دعوت دی دیکھیں ہوگا یہی اگر آپ نے میں نے پہلے کہا تھا اگر آپ تگڑے ہوئے آپ نے ان چیزوں کو منیز کر لیا آپ یقین کریں امریکہ بھی آئے گا شاید انڈیا بھی آپ کو ریکوست کرے گی جمعی میں آنے دیں تو ہمارے لیے یہ امتحان کا وقت ہے اگر ہم نے کر لیا اور باقی ملکوں کو سوائے انڈیا کے اس وقت انوالو کر کے اگر سی پیک کو ہم کامیاب کر گئے تو آپ یقین کریں سارے آپ کے پاس آئے گے ہاں وہ یہ آولی بات کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کے سمرات پہنچیں گے تو پھر ان کو اندازہ ہوگا اور ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ضرورت بھی بن جائے گی اور مجبوری بھی بن جائے گی کہ سی پیک کے حساب اس کو آئے لیکن میری ایک نا پہلے بھی میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو اس میں سیکیور کریں یہ ریکویڈک نہ بن جائے کہ جس میں سونا ہمارے پاس اور پیسے ہم اپنی جیب سے اٹھا کے دینے ہمیں پڑھ رہے ہیں ہمیں اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ کل ہم یہ سارے مشکلیں جیلیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں اور حکومت ہے کم از کم وہ والے معاملات وہ والے پروجیکٹس جو پاکستان کو معاشی طور پر خود کفیل کر سکتے ہیں اس کے لیے کم از کم اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے انتشار نہیں پھیلا اچھا میں ایک اور بات اس سے بھی آگے کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سٹرٹیجک پروجیکٹس ہیں اشتہاق بھئی وہ ان کو ان کو سیکیور کرنا چاہیے اس میں کوئی بھی گورنمنٹ آئے کوئی چھئی نہ کر سکے موسیقی